تین سالوں سے لگتار آپ سے بیچ منگوا رہے ہیں پہلی دفعہ میں نے آپ سے منگوایا ہے یقیناً وہ تھا گندم کے بعد ہم نے کاش کیا تھا لیکن اچھا رہا سیکے سی ہاں جی اسی طرح تھا ہاں جی اس کے بعد پھر ہم نے آپ سے پچھلے سال جو منگوایا ہے وہ ٹی ٹی ٹوئنٹی اور سیکے سی سکس یقین مانو یہ تھا رائے کے بعد سر اور میرے علاقے میں اس کی دھوم دامہ بھی بھی ہے ابھی بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ والا بیچ ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ دوستوں کو دیا بھی ہے دوستو میرا نام ہے مقصود آمد جوئیہ اور آج اسی مجود ہے فازل پور فازل پور مانو سلوہ ہوتل دے ہوتے اسی لیٹھ ہیں سابر بھائی کو اسی ساڑی میں مان نوازی سی سابر بھائی اس ہوتل نو آنری کر دینے چلا رہے ہیں مینج کر رہے ہیں اس نو اور ماشاءاللہ سی کھانا کھاتا جیڑا بہت ہی زبردست تھی سا انہوں بڑی خوشی محسوس ہوئی کھانا وغیرہ کھا کے حتیٰ کہ اسی کوشش کی تھی بھی تھوڑا کھائی ہے لیکن وہ انہا کھائی گیا ڈشے سے تنی زیادہ سی جو بیٹ فال ہو گیا اگر کھانا جو گی مجائش نہیں رہی باقی انہوں نے ساڑا جڑا تلق سی وہ تلق اس طرح ہے کہ میرے گول بیج مانگواندے نے کپا دا اور جو انہوں نے پتا لگا کہ میں راجنپور دے رہی ہے چاہ رہا ہے میں میوٹیشن دیتا کہ دوسرہ لازمی میرے گول آنا دوپیار دا کھانا کھانا ایسے دوپیار دے کھانے 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 شام دے کھانے دے کرتے ہویا ہے میں بھی جیڑا نام کچھ قریبی گاؤں دے بیجے کچھ کپاس دے بیجے کپاس دے بیجے بیجے کامتے لگیا ہے سابر بھائی دو پہلا سوال ہے کہ انہوں نے کپا دا بھی دا کی ساڑھا دا ایکسپیرینس جان کرا ہے جی اسلام علیکم سوال ہے سبتو پہلے بہت بہت شکریہ سار اسی مثلا کہ جن نے اپنی لسٹ بڑھائی انہوں نے فازل پور مینچن کی تھا اس بعد اسی میرے کو لائے فڑا ٹائم دی تھا بہت شکریہ دورا تو انہوں فولو کر رہے ہیں ہنسی تقریباً سر چار سالاں تو چار سال تو فولو کر رہے ہیں ہاں جی کیونکہ جدی اسی ہوں فری ہو کے آئے نا اپنی سٹیڈیز ہوں تو جو نہ ہونے کے بعد ہم اپنی فیلڈ کو جوین کر لی ہے جو زمین ہے تو پھر کیونکہ جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ فیس بوک پہ سرچ کرتے ہیں ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے تو پہلا سال سر یقینہ میں نے ایسی کی ہے فیس بوک سے جو پروڈکٹ دوست کچھ منچن کرتے تھے اسی طرح اسے میں اپنی کھیتوں میں سپری کروا دیتا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں تھا کیونکہ اس کی وجہ تھی ہمارے علاقے کے جو بیج ہیں وہ قدرے سے اچھے نہیں ہے ہاں جی اس کے بعد آپ کے پیج کو دیکھا ہے تو آپ کی کباز کا ویزٹ کی ہے مطلب کے فیس بوک سے پیج سے ہاں جی لیکن وہ جو تصویریں آپ دیکھاتے تھے یا ویڈیوز اس سے متاثر ہوئے تو ہم نے پچھلے تین سالوں سے لگا دار آپ سے بیچ منگوا رہے ہیں پہلی دفع میں نے آپ سے منگوایا یقینا وہ تھا گندم کے بعد ہم نے کاش کیا تھا لیکن اچھا رہا سیکسی ہاں جی اسی طرح تھا ہاں جی اس کے بعد پھر ہم نے آپ سے پچھلے سال جو منگوایا ہے وہ ٹی ٹی ٹوئنٹی اور سیکسی سکس یقین مانو یہ تھا رائے کے بعد سر اور میرے علاقے میں اس کی دھوم دامہ بھی بھی ہے ابھی بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ والا بیج ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ دوستوں کو دیا بھی ہے فیفٹی پلاس ایوریج دیتی ہے سر اور آپ کی بات کر رہی ہے آپ کی بات کر رہی ہے آپ کی میں جب سے میں انتروں ہوں لوگ اسی اب آمک میں ہماری خوابات کی بات نہیں ہے جس کو سٹڈی بلانوں کو کیوں نہیں ہوتی آپ سے اگرہ سوال جی ہوگا ہمارا آپ کی ایسے کیسے اتنی ہوگی سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگیتی کاشت ہے کیونکہ مارچ میں لگا دیتی تو یہ اگیتی ہونے کی وجہ سے یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ بیج بھی اچھا تھا سر ہاں جی تو وہ جو ہے تھوڑا بہت اٹیک جو وائٹ فلائی کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آج سونڈی کا اس کے اندر بدافیت ہے ہاں جی اور دوسری بات میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں اس میں دوسری باتیں ہیں جو ہم نے خدمت کی ہے دوسری جو گندم کے بعد کا بات ہے اس سے کم ہم نے اس وئے خدمت کی ہے یقین کریں اس کے مطلب دے اقوال بہت کم کی ہے وہ اس وجہ سے پہلے پہلے جب یہ اس نے کھلنا شروع کیا یہ جو گندم کے بعد والی ہے اس نے مجھے تقریباً اٹھائیس مند دے دیے تھے تو میں نے توجہ دینا چھوڑ دی لیکن جیسے اس مصل کو سپری کر دے دے اس کو بھی کر دے دے ایسے کر دے کر دے سر 50 پلاس اس نے دیا اینڈ پہ اس کی فروٹیں بجی ہوئی دی اس کی ختم ہو گئی موسمی کی ختم ہو گئی تو میرا دمانہ یہی ہے کہ آپ موسمی میں آپ نے موسمی میں پھر اس کے بعد ہم میں یہاں آئیوب تریسٹ کے نام سے ہے آج اور ایسے ایسے بتیس کے نام سے ہمارے علاقے میں بس وہ اس وجہ سے شاید لیکن یہ بھی ٹھیک رہا ہے تھوڑا ہمارے علاقے میں یہی ہے لوگ مطلب کے اچھا آپ اپنے میں اپنے علاقے کے حساب سے مینجمیٹ کلائب شیئر کرنا چاہیے جیسے اس میں تر اثر آزی ہوگا ہے آپ نے جو کھیلنگ کا پاس کی بنائی کچھ کا فاصلہ کی طرح حال آئی بھی آپ نے مجھے فالو کہ میں تو پرچھار کرتا ہوں کہ آپ پاس سر یہ دیکھیں بلکل آپ کے آپ کے علاقے میں کاش کرنے کا طریقہ گار اور ہماری علاقے کا بہت زیادہ فرق ہے بہت دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار نہیں ہوں تقریم اٹھارہ بیس قلعے ہمارے تو کیونکہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ہمارے علاقے کے وہ ویڈیو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے بھی یہ بندہ کیا بات کرتے ہیں ہمارے لئے اگر کوئی ایک اکڑتی آن کرتا ہے نا وہ بھی ذمہ دار ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے کاش کرنے سے پہلے جو میرے مطلب بھائی اب لوگ ہیں وہ کرتے تو ایک جگہ پہ دو دو تین تین وہ رکھتے تھے پھر قریب بھی لگاتے تھے فاصلہ بھی قریب کرتے تھے اور تین تین دو دو رہنے دیتے تھے ایک ہی جگہ پہ تو یہ بھی میں نے ختم کیا اس کا بڑا مطلب فائدہ ہوا سر اور دوسرا فاصلہ بھی میں نے تھوڑا زیادہ رکھا اس کی وجہ یہ میں نے فیل کی بات میں ایک تو یہ کھلتا بھی زیادہ ہے اور دوسرا جب ہمارے علاقے میں گرمی زیادہ پڑتی ہے تو زیادہ رش ہو زیادہ پودے ہوں تو ہوا وغیرہ نہیں گدرتی ہاں جی اور یقین مانے باقی بھی آئے بھائی جو دیکھیں گے وہ بتائیں گے کہ جو سائیڈ بے زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا کپاس کے پودے وہ زیادہ ہی کھلے ہوتے ہیں ان پر روٹنگ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس کو ہوا زیادہ لگتی ہے تھوڑا وہ الگ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کپاس کپاس کو فاصلہ بھی جو ریکمینٹ کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے اور ایک دانہ ہونا چاہیے کپس کا آپ نے اٹھائی ہے اس کا مدوبے لگا ہے یہ کہ آپ نے فالو کیا اور آپ نے اپنے رویتی طریقے سے ہٹکے ایک تو سنکل پلانٹ میں لکھائی ہے اور اس سے فاصلہ دینے میں کوشش کیا ہم دو گھوٹ جائتے ہیں آپ نے کہا بس ہم نیڑ پودے رکھا ہوگا ہمیں ایسی ہے ہم نیڑ پودے رکھتے ہیں بڑے لوگ جو چینج کرتے ہیں اور ٹی ٹین چارٹر پودے رکھتے ہیں ہم نے جو افضالوں کیا تھا یہی صورت تھا آپ نے اس کو چینج کیا اور آپ نے اچھی پیدا بار لی ہاں جی الحمدللہ میں بھی اس علاقے کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بتانے کی جتنے کی کامروں کے پاس جا رہا ہے کہ آپ نے ایسا کو چینج کریں کہ آپ اس کی لائنٹو لینڈ ڈسنس کو بڑھائیں پلانٹو پلانڈ ڈسنس کو بڑھائیں تو آپ کی کفاس اچھی ہو جائے گی وہ اس بات کو ماننے کے لیے کیار ہی سر ایک بات میں کہنا چاہوں گا یہ بار پاس مثال ہے بائی چانس بن گئی اور وہ اپنی مجھے پہلے نہیں بتایا کہ ہماری کفاس کی زیادہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پاس آجے دیا لائنٹو لینڈ ڈسنس بھی منٹ کرنے کی کوشش کی اور اس وجہ سے مارچ کاش تھی موسمی بھی روک کہتے ہیں کہ عام لوگوں سے بہری بکت کرتے ہیں اور مزید بات کچھ کرنا چاہتا ہوں میں کیونکہ گھر والوں کو اور بڑوں کو جو پہلے سکاچ کر رہے ہیں تو ان کو مطمئن کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے یقین مانے سے میں دو سال پہلے یا تین سال پہلے تو میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ مطلب دو پہلے تو وہ ٹھیک آپ کو اچھی فروٹنگ دے گا انہوں نے بات نہیں مانی لیکن میں نے ان کو تجربے کے لیے تقریباً ایک قلعہ جو ہے میں نے کہا ایک ایک پودر رہے گا باقی آپ سانسارے تو دو رکھتے ہیں یقین مانے اگلے سال انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ ایک ہی رہنے میں یہ ہی ہے انیشیٹیف لینا پڑتا ہے جب آپ انیشیٹیف نہیں رہیں گے تو آپ آگے نہیں پڑھیں گے جب آپ کچھ نیا کریں گے آپ دیں گے ہم نے اس لیکن سکھنا تو کچھ نیا سکھا ہے ہم آئے کچھ چیزیں ایسی سی جو ہمیں لگا ہے کہ وہ ہمارے بچپن کی چیزیں آپ یہاں چل رہی ہیں یہ علاقہ کچھ اتنا ہمیں بیچھے لگا ہے ہمیں جو چیزیں بچپن میں وہاں نظر آتی بھی وہ ہمیں یہاں نظر آتی ہیں اب پورے علاقے میں گمپر کر آئے ہیں تو ہمارے یہ علاقے میں نے ایک لوٹر رکشہ ہے بلکل جو آپ نے لاؤر میں آتا جاتا تھا ہم نے جگہ ہوگا کہ کتنی زیادہ تعداد میں ہے وزب میں ادھر 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 لیکن ہم کوٹ چھٹا سے جب سے دریاہ کراس کیا ہے ہمیں نظر نہیں آیا ایک گھنگی سیلکشہ نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آج سے 15-20 سال پہلے تھے یہ رسی ہے یہاں پہ آپ ورٹرینڈنگ کر رہا ہے یہاں پہ لوٹر کا کرسائی پہ نہیں ہے کسی نے منگوائی نہیں ہے کسی نے کریتے نہیں ہے اس وجہ سے پیچھے ہیں لیکن آپ چیز کو پتا چال جائیں گے یہ مارکرین پہ آ چکی ہے چیزیں اس طرح ہیں لیکن آپ کے دور پر میں اس کی پیشان دینا چاہوں گا پھر اگلی بات آپ کرتے ہیں آپ نے ہم سے پیچھ منگوائی آپ نے دیکھا آپ نے اپنے آپ کو موتمن کیا ہماری پہلے ملاقات تھا ہاں جی پہلے آپ فالو کر رہے تھے آپ نے منگوائی آپ کو چیز اچھی ملی آپ نے دوبارہ منگوائی آپ کو چیز اچھی ملی آپ نے پیچھ پہنچ چکا ہے اس طرح لگا تھا لیکن آپ نے وہ رسک لیا رسک لیا اور اس کے بعد اس کو کیا لیکن آپ کہیں کہ یہ سوشل میڈیا ہے یہ ساری لوگوں کے کرسپ ہے سر یقین مانے آپ کے پاس کافی لوگ آئے ہیں وزٹ کرتے ہیں پھر لیتے ہیں زیادہ تر لیکن آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی آپ کے پاس نہیں آیا صرف میں نے لمبی چوڑی بات بھی نہیں کی مقصود بھئی یہ والا بیچ چاہیے آپ نے کہا یہ میں نے بھیج دیا ایزی پیسہ کر دیا اور آپ نے پیچ بھیج دیا پہنچ گیا ٹھیک ہے مطلب جو چینج ہے وہ جلدی لے آنا چاہیے اپلے علاقے میں جیسے جیسے تو میں مشورت ہوں گا یقین مانے جو ہر گھر میں ہر جو ذمہ دار لوگ ہیں بڑے بزرگ ہیں تو ان کے جو بچے ہیں جو پڑھ لکے آئے ہیں تو وہ زیادہ جلدی چینج لے آ سکتے ہیں یقین مانے سر جو پچھلے لوگ ہیں وہ رویتی اسی طرح سسٹم لے کے آ رہے ہیں ہم نے کپاس لگانی ہے یقین گندم کے پاس کپاس لگائیں ہمارے علاقے میں میں کہتا ہوں بالکل ہی نہیں لگانے چاہیے بندہ بے وقوع ہی ہوگا گندم کے پاس کپاس لگائیں موسم چینج ہو جو آپ کو پتہ ہے دس سے پندرہ دن کا فرق ہوتا ہے ہر سال ہر سال تو اسی طرح جو موسم چینج ہو رہا ہے تو کپاس کو جو موسم چاہیے وہ ملتا نہیں ہے پھر اس طرح کی پھر اس پر لگا لیں ہم تین کلوں کے ساتھ اکر لگا لیں اور اس کے بعد اس کی چھترائی کرتے ہیں تین اکر بیج لگانے کے بعد ہمارا بیج جانتی ہوتا ہے جانتی جانتی ہے 99% جرمی نیشن لوگوں کے پاس بہت منارت میں رہتی کہیں وہ بھی سکتا ہے کسی کے پاس شوٹ لیکن جی طرح ہمیں رسپورس ملتا ہے بہت سار بلکل زبردست ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے اس کو اگر آپ لگاتے ہیں لگانے کے بعد جس بندے نے پندرہ کلو لگایا ہے اور وہ چھترائی بھی نہ کرے اور کہا کہ میری ایوریج اچھی آئی ہے نہیں چھترائی بھی لازمی ہے فاصلہ بھی لازمی ہے پھر اگر اس کو آپ ہائیڈاستی پر لے کے جاتے ہیں یعنی کہ اگر کونگر بھی زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس کی پراب اس طرح ہی اچھا آپ کے پراب میں بھی فالو بھی ہوگا اس کے بارے بھی بھی بتائیں کہ جہاں میں جو ہمیں کلشہ پر ملے ہیں لوگ یوریا اس نمات زیادہ کرتے ہیں سر بلکل بلکل آپ سے ہی کر رہے ہیں سر یقنام روز کرتے ہیں اوپر سے گھر کی تیزیتت ہوتی ہے پھٹی گھر پڑا لیتی ہے اور یقنام خس ہو جاتی ہے بلکل بلکل سر اس سال سے جو بچھلا سال گزر ہے سر وہ بھی میرا کفاس کا اچھا سال گزر ہے مطلب جو میں اپنے علاقے میں چھوٹا ذمہ دار ہوں لیکن نوجوان ہونے کے وجہ سے یا مطلب تھوڑا سا پڑھا لکھونے کی وجہ سے لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہتے بھی ہیں سر بھی آپ اچھی منیجمنٹ کر رہے ہیں تو جو پچھلے سال تھا یقین میں نے میں نے تیعہ کیا تھا میں نے کوئی یوریا نہیں دالنی کوئی ٹی ای پی نہیں دال جو باقی پیسٹی سائیڈ کمپنی سے این پی کے یا اس طرح کی جو بھی کھا دیں ملتی ہیں میں نے وہ ڈالی ہیں اور میں نے فیفٹی پلس جو ہے نا گندم سے ایوریج بھی لی ہے فیفٹی پلس ہے صحیح وید آوٹ یوریا وید آوٹ ڈی ای پی یہ نہیں ہے لازمی نہیں لیکن اس کو منیجمنٹ یا فراکیں اس طرح سے ڈالنی جائیے جو ٹائم ٹائم صحیح ہونا جائیے تو میں نے پورا ایک سال نہ کباس میں کوئی ڈی ای پی ڈالی نہ گندم لیکن اچھی ایوریج رہی ہے اس دفعہ جو تھا ایک دفعہ میں نے شروع سٹارٹ میں میں نے کہا کیونکہ وقفہ زیادہ ہو گیا ہے تو ضرورت ہوتی ہے فاس فورس کی زمین کو میں نے ایک بوری پہلے پہ لے ڈالی اس کے بعد میں نے یوریا کم ڈالی ہے باقی جو فلڈ زیادہ کی ہیں چیزیں میں آپ کہتے ہیں باقی جو میکنو نیوٹرن کی چیزیں آجاتے موقع آجاتے دیکھیں اتنے ریٹ ہیں تو ڈی اے پی نہیں مل رہی تو آپ اچھی پیسیسائیڈ کمپنی سے اس کا پروڈکٹ لے گی آپ پلٹ کر سکتے چیزیں جو خلق میں مل جاتے ہیں چیزیں ہاں خلق کرنا جسے ہم 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 بلکل زبردست راج اللہ پاک آپ کو اس پر مزید کار کرے ہاں ویسے مقصود بھائی آخر میں میں یہ کہوں گا مطلب فولو کرتے تھے اس سال انہوں کو مشکلات بھی ہوئی فلٹ گی جس طرح ہم پچھلے سال ہم نے ہمارا علاقہ اس کی زید میں آیا اس سال انہوں نے بہت ایفٹ گی تو دیکھتے تھے مطلب کہ تھوڑا سا یہ بھی ہوتا تھا جائیں ملیں تھوڑی سی ہلپ کر لیں یا ادھر اس علاقے میں چکر لگا لیں مطلب ایک فیل تھا کہ مقصود بھائی کو ملے اچانک میں نے فیس بک کو پیج اوپن کیا بھائی نے اس طرح آنا ہے تو میں نے ان کو لوکیشن سینڈ کر دی اور ان کے مہربانی اس میں شامل ہو گئے میں بس آخر میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا سار آپ خیر بہت شکریہ بہت شکریہ سار بہت شکریہ بہت